اب کوئیشن یہ آتا ہے کہ اس میں کون کون سے بچے کون کون سے بچے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم ٹوٹل آپ کے بیچ سے یا پھر آپ کے سکول سے تین بچوں کو چنیں گے ہر سکول سے تین ہی بچے چنے جانے ہیں تو آپ کی بیچ سے بھی تین ہی بچے چنے جائیں گے اور وہ بچے کیسے چنا ہوگا ان بچوں کا تو دیکھیں اس کے بعد میں آپ سے ایک کوئیشن پوچھوں گا وہے کوئیشن ہوگا سی کیو ون اس سکرین کے ترنت بعد آپ کو وہے کوئیشن ہی دکھائی دے گا تو وہے کوئیشن کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جلدی سے جلدی اتر دینا ہے اور صحیح اتر دینا ہے آپ جتنا جلدی اور صحیح اتر دیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے چانسز ہوں گے سیلیکٹ ہونے کے میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دوں گا جو بچے لیٹ آئے ہیں ان کے لیے میں پھر سے ریپیٹ کر دوں گا تو آپ کو کرنا کیا ہے اس کے بعد ایک کوئیشن ہوگا question کو آپ کو جلدی سے جلدی solve کرنا ہے اور صحیح solve کرنا ہے جو بھی تین بچے جو بھی شروع کے تین بچے جلدی سے جلدی solve کریں گے اور صحیح solve کریں گے ان کا چناؤ ہوگا ان کا چناؤ اس competition کے لیے ہوگا وہ بچے اس competition میں participate کریں گے اور باقی کے بچے ہوئے بچے بھی آ سکتے ہیں competition میں وہ اپنے school کو cheer کریں گے یا پھر اپنے school کے جو بھی بچے select ہوئے ہیں ان کا اتصاہ بڑھائیں گے ٹھیک ہے میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں کی کیا ہوگا اور کیسے ہوگا جو بھی بچے لیٹ آئے ہیں ان کے لیے تو آپ کا ایک school کا maths کا quiz competition ہونے جا رہا ہے اس میں کیا ہوگا اس میں total تین school کے بچے چنے جانے ہیں تین school کے بچے چنے جائیں گے ان سے آپ کا competition ہوگا competition میں آپ سے کچھ گھنیت کے سوال یا پھر maths کے question پوچھے جائیں گے وہیں آپ کے پوچھے جائیں گے topic ریکھائیں ایوام کون یا پھر lines and angles topic سے جو آپ already پڑ چکے ہیں وہیں ہوگا آپ کا 9 فروری بدھووار کو شام کو ساڑھے پانچ بجے یا پھر 5.30 پہ اس میں آپ کے دیکھیں اس میں آپ کی کوئی بھی rank آئے اس maths کے کچھ میں آپ کی کوئی بھی rank آئے آپ کو سبھی کو price ملیں گے تو کچھ price ہم نے یہاں لکھیا ہوئے ہیں جیسے کی first price والے کو ایک earphone ملے گا اچھی quality کا اور ایک certificate ملے گا second price والے کو ایک notebook ملے گی اور ایک pen ملے گا third price والے کو ایک notebook ملے گی تو ابھی ہر سکول سے تین بچے select کیے جانے ہیں تو آپ کے سکول سے بھی تین ہی بچوں کا چناؤ ہوگا وہ چناؤ کیسے ہوگا اس کے ترنت بعد آپ کو ایک question دکھے گا where ہوگا cq1 question number کیا ہوگا cq1 تو اس question کا آپ کو answer کرنا ہے جلدی سے جلدی answer کرنا ہے اور صحیح answer کرنا ہے تو جو بھی top کے تین بچے صحیح answer کریں گے اور جلدی answer کریں گے ان کا اس competition کے لیے چناؤ ہوگا سبھی بچوں کو clear ہے سبھی بچوں کو clear ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے انہیں بس آگے آنے والے question کا جلدی سے جلدی صحیح جواب دینا ہے very good very good تو ابھی میں آپ کو اپنی question دینا ہے کیا just answer سبھی کو poll section میں دینا ہے same ویسے ہی answer دینا ہے جیسے آپ باقی questions کا دیتے ہو normally regular days میں جو آپ answer کرتے ہیں poll section میں ویسے ہی آپ answer کرنا ہے میں 3 تک counting کروں گا اور 3 پہ question دکھائی دے گا کوئی بچہ comment نہیں کرے گا اور کوئی بچہ unmute کر کے بولے نہیں تو چلی اب ہم question پہ آتے 1 2 اور 3 سب کو اپنی سکرین پہ question دکھ رہا ہوگا جلدی سے سب بچہ poll section میں answer کریں گے سب بچوں کو answer کرنا ہے جلدی answer کرنا ہے اور صحیح answer کرنا ہے سب بچوں کو جلدی answer کرنا ہے اور صحیح answer کرنا ہے سب بچے solve گریں گے دیکھیں اگر آپ جلدی answer کرتے ہیں اور غلط کرتے تو آپ کوئی sense نہیں ہے answer غلط نہیں ہونا چاہیے answer غلط نہیں ہونا چاہیے جلدی سے سب بچے answer کریں گے سب بچے answer کریں گے very good ڈ دیکھیں سب try کیجئے صحیح solve کرنے کا اس question میں گلتی ہو سکتی ہے تو آپ try کرنا ہے آپ کا صحیح solve ہو تب ہی آپ کا selection ہو گا جلدی سے solve کیجئے ایک منٹ اور wait کرتے ہیں ایک منٹ اور wait کرتے ہیں جلدی اگر کسی بچے نے answer نہیں کیا تو وہ جلدی سے answer کر سکتے ہیں سب solve کریں گے سب کریں جلدی solve کریں گے جلدی سے solve کیجئے ابھی تک کیول دو ہی بچوں کا answer صحیح ہے ابھی تک کیول دو ہی بچوں کا answer صحیح ہے تو ان دون بچوں کا selection ہو چکا ہے ایک تیسرا بچہ آنا باقی ہے جلدی سے solve کیجئے ٹھیک ہے بہت مجھے آیا تو سبھی بچوں نے اٹمٹ کیا بہت اچھی بات ہے تو چلیے اب اس کا میں صحیح آنسر بتا دیتا ہوں اور جن بھی بچوں کا سیلیکشن ہوا ہوگا وہ آپ کو کل تک پتا لگ جائے گا آپ کو بتا دیا جائے گا تو اس کوششن کا آنسر ہے اپسن بی اس کوششن کا آنسر ہے اپسن بی تو چلیے اسے جلدی سے ایک بار سالو کر لیتے ہیں کہ آخر اپسن بی کیسے آیا تو دیکھیں آپ کو آیت کا چھتفل دیا گیا ہے 72 سینٹی میٹر اسکوائر یا پھر اگر میں انگلیس میں کہوں تو ایری آف ریکٹنگل دیا گیا ہے 72 سینٹی میٹر اسکوائر اور لیندھ یا پھر ہمیں لمبائی دی ہوئی ہے 9 سینٹی میٹر تو ہمیں پیری میٹر یا پھر پریماپ یاد کرنا ہے تو دیکھیں آیت کے پیری میٹر کا فارمولا دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے تو پریماپ یا پھر جسے انگلیس میں ہم پیری میٹر بھی کہتے ہیں اس کا فارمولا ہوتا ہے 2 into length plus breadth دو گناہ لمبائی پلس چوڑائی تو دیکھیں لمبائی تو ہماری یہاں پہ ہے 9 سینٹی میٹر دی ہوئی ہمیں لیکن چوڑائی نہیں دی ہوئی بیچ جو چوڑائی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں دی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم چوڑائی یاد کریں گے چوڑائی یاد کیسے کریں گے ہمیں دیکھیں یہاں پہ چھترفل دیا گیا ہے تو دیکھیں چھترفل کا کیا سوتر ہوتا تھا یا پھر area کا کیا فارمولا ہوتا تھا area of rectangle کا length into breadth یا پھر لمبائی گناہ چوڑائی تو دیکھیں ہمیں چھترفل یا پھر area دیا گیا ہے 72 length ہمیں دی ہوئی ہے 9 اور ہمیں breadth یا پھر چوڑائی یاد کرنی ہے تو یہ 9 یہاں پہ multiplication میں ہے یا پھر گناہ میں ہے اسے میں یہاں لے جاؤں گا تو یہ divide میں یا پھر بھاگ میں ہو جائے گا تو دیکھیں کیا ہوگا 72 divide by 9 پرابر ہو جائے گا ہمارا b تو 72 9 سے کتنی بار جائے گا 8 بار 9 8 بہتر تو میرے b یا پھر چوڑائی کتنی آ جائے گی 8 cm یا میری چوڑائی آ گئی ہے دیکھیں کافی بچوں نے option d mark کیا ہے option d چنا ہے انہوں نے 8 cm لیکن ہم سے چوڑائی نہیں پوچھی ہے ہم سے پریمار پوچھا ہے ہم سے پریمار پیار پوچھا ہے تو دیکھیں پریمیٹر کیا ہوتا ہے یہ فارمولا ہوتا ہے دو گناہ لمبائی پلس چوڑائی تو چلیے اب اس میں ہم مان رکھتے ہیں لمبائی اور چوڑائی کے دیکھیں دو گناہ لمبائی ہمیں دی ہوئی ہے 9 چوڑائی ہمیں دی ہوئی ہے 8 تو دیکھیں یہ کتنا آیا دو گناہ 9 اور 8 ہو جائیں گے آپ کے 17 اور 17 دونوں ہوں گے آپ کے 34 سے پھر 34 تو آپ کا option b صحیح option ہوگا option b آپ کا صحیح option ہوگا اس طرح سے آپ کو یہ solve کرنا تھا جن بھی تین بچوں کا selection ہوا ہوگا quiz کے لیے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ اس کا screenshot لے سکتے ہیں یہ کسی بچے نے hand raise کیا ہے راہل میرا کی ID سے آپ کا کوئی doubt ہے کیا ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم آج کا topic start کریں گے آج کا topic آپ آپ کو ابھی تک پتا ہے کہ ہم mensuration یا پھر شیتریمیتی کے کچھ concepts کو پڑھ رہے تھے اس میں سے کچھ concepts آپ نے پڑھ لیے ہوں گے اور کچھ concepts کو ہم آج پڑھیں گے پچھلی class میں آپ نے جو پڑھے ہوں گے concepts ورگ کا پریماب اور شیتفل جسے ہم انگلیس میں perimeter and area of square بھی کہتے ہیں اس میں آپ نے دیکھئے پڑھا ہوگا میں revise کرا دیتا ہوں آپ کو جلدی سے perimeter of square کیا ہوتا ہے یا پھر ورگ کا پریماب کیا ہوتا تھا چار گنا بھجا چار گنا بھجا آپ کا ہوتا تھا ورگ کا پریماب اور area کیا ہوتا تھا آپ ورگ کا شیتفل ابھی ہم بات کرتے ہیں سملم چتربج کا پریماب اور شیتفل کے بارے میں یہ بھی آپ نے پچھلی کلاس پڑھ لیا ہوگا چار بھجاؤ کی کل لمبائی length of all the sides of trapezium length of all the sides of trapezium چار بھجاؤ کی لمبائی جو ہوتی تھی ہمارا perimeter یا پریماب ہوتا تھا اور دیکھیں چھترفل کیا ہوتا تھا چھترفل ہوتا تھا ایک بٹا دو گنا سمانتر بھجاؤ کا یوگ سمانتر بھجاؤ کا یوگ یا پھر some of parallel lines گنا ان کے بیچ کی دوری گنا ان کے بیچ کی دوری یا پھر distance between the parallel lines یا ہوتا تھا area of trapezium یا سملamb چتربج کے چھترفل کا سوٹر یا important formula تھے آپ کو یاد کرنے کے لیے بھی بولے گئے ہوں گے اور آپ کو یاد بھی شاید ہوں گے تو چلی اب انہی پہ آداریت ہمیں question کرتے ہیں جسے recall test بولتے ہیں اپنے screen پہ دکھ رہا ہوگا سب بچوں کو یاد poll section میں solve کرنا ہے جلدی سے solve کریں اور سب بچے solve کریں کوشش کیجئے آپ کا صحیح ہو اگر غلط بھی ہوتا ہے تو کوئی problem نہیں ہے لیکن solve سب بچوں کو کرنا ہے آپ کو ایک آکرطی یا shape دی گئی ہے اس کا area دیا گیا ہے 90 یا 90 cm square تو ہمیں بھجا PS اور بھجا QR کے بیچ کی لمبوہ دوری گیات کرنی ہے جلدی سے solve کریں گے سب بچوں کو attempt کرنا ہے attempt سب بچوں کو کرنا ہے ہمیں ایک shape یا figure دیا گیا ہے جس کی area دیا گیا ہے 90 cm square and we have to find the perpendicular distance between side PS and side QR اس طرح کا question آپ نے کیا بھی ہو کا جب آپ نے سملamb چتر یا پھر trapezium کے بارے میں پڑا ہو گا تو اس طرح کا question آپ نے کیا بھی ہو گا سی اس پھ پھر 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 کوشش سبھی بچوں کو کرنی ہے very good کافی بچوں نے آنسر کیا ہے بہت بڑی ہے 30 seconds 30 seconds اور wait کرتے ہیں 30 seconds اور wait کرتے ہیں فری سے solve کریں گے بہت بڑی ہے جلدی سے سبھی بچے آنسر کریں گے 15 seconds اور wait کر رہا ہوں میں 15 seconds 10 seconds 10 seconds اور بچے ہیں 5 seconds 5 4 3 2 1 time's up تو چلیے اب اسے solve کرتے ہیں دیکھیں آپ کو ایک shape دی ہوئی ہے اگر آپ اس shape کو دھیان سے دیکھیں گے تو یہ ایک چطر بجیا پھر quadrilateral ہے یہ کیسے پتہ لگا کیونکہ اس میں چار بجائیں یا پھر چار سائیڈ سے دی ہوئی ہے سب سے پہلی سائیڈ یہ ہو گئی دوسری یہ ہو گئی تیسری یہ ہو گئی اور فورث یہ ہو گئی تو یہ چار سائیڈ سے تو یہ چار بجائیں ہیں تو چطر بج تو ہے اب ہمیں پتہ لگانا ہے کہ یہ کس پرکار کا چطر بج ہے یا پھر کس type کا quadrilateral ہے تو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو دیکھیں کیونکہ اس کی دو سائیڈ سے سائیڈ آر کیو سائیڈ آر کیو اور سائیڈ SP پہ ایرو لگے ہوئے ہیں یا پھر تیر کے نشان لگے ہوئے ہیں جنہیں ہم سمانتر ریخہ کو پردرشت کرنے کے لیے اپیوگ میں کرتے ہیں جو آپ کو کرین کلر سے آئی لیٹ کر کے دکھائے گئے ہیں تو دیکھیں کیونکہ یہ دو ہی ریخہوں پہ لگے ہوئے ہیں آر کیو اور SP تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھجاؤ کا کیونکہ ایک ہی یوگ میں سمانتر ہے کیونکہ بھجاؤ کا ایک ہی یوگ میں سمانتر ہے اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اگر بھجاؤ کا ایک یوگ میں کسی چطربج میں سمانتر ہوتا ہے تو وہ ہے چطربج آپ کا سملم چطربج ہوتا ہے جسے ہم انگلز میں ترپیزیم بھی کہتے ہیں جسے ہم انگلز میں ترپیزیم بھی کہتے ہیں تو ہم اتنا تو پتہ لگ گیا کہ یہ سملم چطربج یا فی ٹرپیزیم ہے اب دیکھیں ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کا جو چھتفل تو ہمیں بھجا یا پھر سائیڈ PS اور QR کے بیچ کی دوری یا پھر distance find out کرنی ہے۔ تو اب اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو بھجا PS اور بھجا QR یا پھر سائیڈ PS اور QR QR تو دیکھیں یہ والی ہو گئی اور آپ کی PS یہ والی ہو گئی تو یہ دونوں تو ہماری سمانتر بھجائیں ہی ہیں تو ہمیں کل ملا کے سمانتر بھجاؤ کے بیچ کی دوری گیاد کرنی ہے تو ہم کیسے گیاد کریں گے تو دیکھیں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا یہ جو ایریا کا سوتر ہوتا ہے ایک بٹا دو گناہ سمانتر بجاؤ کا یوگ گناہ ان کے بیچ کی دوری تو چلی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سمانتر بجاؤ کا یوگ ایک سمانتر بجاؤ کا یوگ یہ ہماری دس سینٹی میٹر کی اور دوسری سمانتر بجاؤ کا یہ ہماری آٹھ سینٹی میٹر کی گناہ گناہ ان کے بیچ کی دوری تو ابھی کے لیے مان لیتے ہیں ہم ان دونوں کے بیچ کی دوری ایچ ہے ابھی کے لیے ہم کیا مان لیتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ کی دوری ہمیں دیکھیں یہ ایچ گیاد کرنی ہے جو ہمیں بلیک کلر سے بنائی ہے تو مان لیتے ہیں ابھی کے لیے ان دونوں کے بیچ کی دوری ایچ ہی ہے اور ہمیں ایچ ہی گیاد کرنی ہے تو دیکھیں ہمیں چھتفل دیا ہوا ہے 90 سینٹی میٹر سکار اور پھر 90 سینٹی میٹر سکار برابر ایک بٹا دو گنا دس اور آٹھating ہو جائیں گے اٹھارا گنا اچ دیکھیں اب اس اٹھارہ کو اس دو سے کٹوں گا تو یہ نو بار جائے گا نو دونا اٹھارا تو یہاں کتنا ہو جائے گا نائنٹی برابر نو گنا اچ اب اس نو کو اگر میں یہاں لے کیا ہوں تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا نبی بٹا نو برابر اچ اچ تو نبی سے نو کتنی بار جائے گا دس بار تو ایچ آپ کا برابہ جائے گا دس سینٹی میٹر اور دس سینٹی میٹر ہمارا اوپشن ڈی ہے تو ہمارا اوپشن ڈی صحیح آنسر ہوگا اوپشن ڈی ہمارا صحیح آنسر ہوگا سب بھی کو سمجھ میں آیا یہ کیسے ہوا آسان کوششن تھا صرف آپ کو فارمولا لگانا تھا صرف اور صرف آپ کو فارمولا لگانا تھا very good بہت بڑی ہے چلی اگر آپ کو یہ سمجھ میں آیا تو ہم اپنے آج کے ٹاپک پر چلتے ہیں اوپشن ہوگیا اوپشن ڈی صحیح اوپشن ہے اوپشن ڈی دیکھیں آج کا ہمارا جو ٹاپک کے وہ ہے جٹل آکرتیوں کے شیطرفل جسے area of complex shape بھی کہتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے بات آتی ہے کہ سر complex shape ہی کیا ہوتی ہے ہم complex shape کسے کہیں گے تو دیکھیں complex shape کی definition کیا ہوتی ہے کہ وہ ہے آکرتی جو دو یا دو سے ادھک سرل آکرتیوں سے مل کے بنی ہو جو دو یا دو سے ادھک سرل آکرتیوں سے مل کے بنی ہو اسے ہم جٹل آکرتی یا انگلیس میں complex shape کہتے ہیں دیکھیں اب جیسے اگر میں ادھارن کی بات کروں تو دیکھیں جیسے اگر میں کسی ادھارن کی بات کروں تو دیکھیں میں ایک shape یہاں پہ بنا رہا ہوں میں ایک shape یہاں پہ اس طرح سے کوئی ایک shape بنا رہا ہوں اس سے ہم complex shape کہہ سکتے ہیں وہ کہہ سکائیں گے اسے ہاں ابھی سمجھیں گے تو دیکھیں آپ کو کچھ اس طرح سے ایک آکرتی آپ کو کچھ ایک آکرتی اپنی screen پہ دیکھ رہی ہوگی تو دیکھیں اماری definition کیا ہے یا پھر پریباسہ کیا ہے complex shape کی کی ایسی آکرتی جو دو یا دو سے ادھک سرل آکرتیوں سے مل کے بنی ہوں اگر میں اس آکرتی کو دھیان سے دیکھوں جو میں نے بنائی ہے اسے اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو دیکھیں اسے میں اس طرح سے break کر سکتا ہوں یا پھر توڑ سکتا ہوں تو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک تو یہ ہو گئی میری جسے میں نمبر ایک نام دے رہا ہوں اسے میں نمبر دو نام دے رہا ہوں اور اسے میں نمبر تین نام دے رہا ہوں تو یہ اکرتی میں کتنی اکرتی ہو گئی ٹوٹل تین اکرتیاں ہو گئی ہیں جو ہماری پہلی اکرتی ہے وہ ہمارا تربو جیا فیٹ ٹرائنگل ہے دوسری جو اکرتی ہے وہ ہماری آیت یا فیٹ ریکٹینگل ہو گیا اور تیسری اکرتی ہے ہماری پھر سے تربو جیا فیٹ ٹرائنگل ہو گئی تو ایسی اکرتیاں جو دو اور دو سے ادھک سرل اکرتیوں سے مل کے بنی ہو تو اسے ہم جتل اکرتی کہتے ہیں چلیے اور ادھارن دیکھتے ہیں جیسا کہ مانگئے یہ پنچ بج یا فیٹ جسے انگلیس میں پینٹاغن بھی کہتے ہیں جو اکرتی آپ کو دکھا گی کہی ہے اسے پنچ بج یا فیٹ پینٹاغن کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ اگر دیان سے دیکھیں گے تو اس میں پانچ بجہ ہیں پانچ سائٹس ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت کیونکہ اس میں ٹوٹل پانچ بجہ یا پانچ سائٹس ہیں اسی لیے اسے پینٹاغن یا پھر پنچ بج کہتے ہیں اب اگر آپ اس پنچ بج کو یا پھر پینٹاغن کو دھیان سے دیکھو گے تو دیکھیں اگر اسے بیچ میں سے یہاں سے بریک کر دیا جائے یا پھر توڑ دیا جائے تو یہ اوپر والا جو نمبر ایک ہے یہ ہمارا ٹرائنگل بچتا ہے یا پھر تربج بچتا ہے اور جو دو نمبر کی آکرتی ہے وہ ہماری قوارڈری لیٹرل یا پھر چتربج بچتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پینٹاغن جو ہوتا ہے وہیں ایک تربج اور ایک چتربج سے ملکے بنا ہوتا ہے تو دیکھیں اب ہم ان کا چھترفل کیسے گیاد کریں گے ہم آخر یہ کیوں پڑھ رہے ہیں تو میں پتاتا ہوں مان لیجیے اگر ہمیں پینٹاغن کا اس پینٹاغن کا چھترفل یا پھر area calculate کرنا ہو تو ہم وہ کیسے calculate کریں گے ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے ہم نے تو کوئی formula نہیں پڑھا جس سے ہم پینٹاغن یا پھر پنچبج کا چھترفل گیاد کر سکے تو ہمیں اگر اس کا چھترفل گیاد کرنے کے لیے بولا جائے تو ہم سب سے پہلے اسے چھوٹی سرل اکرتیوں میں توڑ لیں گے جو کہ ہم نے یہاں کیا ہے کہ جیسے تربج میں توڑ لیا اسے اور چتربج میں توڑ لیا اور پھر ہم کیا کریں گے کہ تربج کا area نکال لیں گے تربج کا area نکال لیں گے جسے میں ابھی area one کہہ دیتا ہوں اور اس چتربج کا area نکال لیں گے جسے میں area two کہہ دیتا ہوں ابھی کے لیے تو ہم نے دو سرل اکرتیوں میں اسے توڑ لیا دونوں کا پھر ہم نے area نکال لیا کیونکہ ان کا area تو ہم جانتے ہیں triangle کا area بھی ہم نے پڑا ہے one by two into length into height ہوتی ہے اور quarter later left چتربج کا area بھی ہم نے پڑا ہے الگ الگ چتربج کا جیسے آیت کا سملنب چتربج کا ورگ کا سمانتر چتربج کا وہ سب area بھی ہم نے پڑے ہیں تو ہم ان دونوں کا area الگ الگ آسانی سے نکال سکتے ہیں اور پھر ہم انہیں بعد میں آپس میں کیا کریں گے جوڑ دیں گے پھر ہم انہیں آپس میں بعد میں جوڑ دیں گے تو ہمارا اس پورے ہی آکرتی کا اس پوری ہی پنچبج کا ہمیں area مل جائے گا تو آپ کو یہی کرنا ہے اس پوری topic میں آپ کو ایک بڑی سی complex shape یا پھر جٹل آکرتی دی جائے گی سب سے پہلے آپ کو اسے چھوٹے آکرتیوں میں توڑنا ہے پھر ان چھوٹے آکرتیوں کا چھتفل یا پھر area نکال کے انہیں بعد میں جوڑ دینا ہے جیسے کی ادھارن کے طور پر ابھی جو سمجھایا کہ یہ پنچبج کو تربج اور چتربج میں توڑنے پر ہم اس پنچبج کا area کو اس طرح گیاد کر سکتے ہیں تربج کا چھتفل پلاس چتربج کا چھتفل یا پھر pentagon کا area برابر triangle کا area پلاس quadrilateral کا area اچھا اس ar کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے یہ ar اور پھر bracket میں لکھا ہوا ہے تربج تو اس کا مطلب ہے area of triangle یا پھر تربج کا area یہ ar پورا area کو درش آتا ہے تو اس سے آپ کو confuse نہیں ہونا ہے اگر میں دوسرا ادھارنڈ کی بات کروں تو دیکھیں ایک ہمیں یہ کوئی shape دی ہوئی ہے اسے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا بولتے ہیں لیکن اگر ہم سے پولا جائے کہ اس کا area یا پھر چھتفل گیاد کیجئے تو میں میں نے ایسی کوئی shape نہیں پڑی ہے اور نہ ہی مجھے اس کا چھتفل گیاد کرنے کا سوتر یا پھر formula آتا ہے تو میں کیا کروں گا میں سب سے پہلے اس کو چھوٹی سرل اکرتیوں میں توڑ لوں گا اس طرح سے میں اسے توڑ لوں گا پھر اگر میں تینوں ہی اکرتی کو دیکھو one two اور three تو تینوں ہی اکرتیاں ہیں یا پھر تینوں ہی shapes rectangle ہیں یا پھر آیت ہیں اور میں نے پڑا ہے rectangle یا پھر آیت کا چھتفل تو تو میں تینوں کا ایک پہلی اکرتی کا دوسری اکرتی کا اور تیسری اکرتی تینوں ہی اکرتیوں کا چھتفل نکال لوں گا rectangle کے سوتر سے اور پھر میں بعد میں تینوں کو جوڑ دوں گا پھر میں بعد میں تینوں کو جوڑ دوں گا اب دیکھئے ہو سکتا ہے اگر میں اس کی بات کروں ابھی اسے ہم نے اس طرح سے توڑا تھا ابھی ہم نے اسے اس طرح سے توڑا تھا تو ہمیں ایک آکرتی یہ ملی ایک آکرتی یہ ملی اور ایک آکرتی یہ ملی اب اگر کوئی بچہ بولے کہ سر میں اسے اس طرح سے نہیں توڑنا چاہتا میں اسے اس طرح سے نہیں توڑنا چاہتا میں اسے اس طرح سے توڑنا چاہتا ہوں مان لیجئے میں اسے اس طرح سے توڑنا چاہتا ہوں تو بالکل آپ اسے اس طرح بھی توڑ سکتے ہیں آپ اسے اس طرح بھی توڑ سکتے ہیں پہلی اکرتی پھر آپ کی یہ ہو جائے گی جو دیکھیں میں ریڈ کلر سے ہائیلائٹ کر رہا ہوں میں ہائیلائٹ کر دیتا ہوں پہلی اکرتی آپ کی یہ ہو گئی جو ریڈ کلر سے ہائیلائٹ ہے دوسری آپ کی اکرتی ہو جائے گی یہ ہے جو آپ کی بلو کلر سے ہائیلائٹ ہو رہی ہے جو آپ کی بلو کلر سے ہائیلائٹ ہو رہی ہے تو پھر آپ کی دوسری اکرتی ہو جائے گی یہ ہے اور تیسری اکرتی ہو جائے گی آپ کی جو گرین کلر سے ہائلائٹ ہے تو آپ کیسے بھی توڑ سکتے ہیں جیسے آپ کا من کرے پر شرط یہ ہونی چاہیے کہ توڑنے پہ جو بھی اکرتی بچتی ہیں جیسے یہاں پہ ریکٹینگل بچی ان کا چھتر فل پھر ہمیں آنا چاہیے ان کا چھتر فل پھر ہمیں آنا چاہیے سبھی بچوں کا یہ بات کلیر ہے کہ ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کنسپٹ میں سبھی بچوں کو سمجھ میں آیا کہ ہمیں کوئی جٹل آکرتی دی ہوئی ہو تو اس کا ایریا ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے چلی اگر آپ کو یہ سمجھ میں آیا تو ہم اس پہ بیشڈ ایک کوششن کرتے ہیں کوششن آپ کو اپنی سکرین پہ دکھ رہا ہوگا آپ کو ایک فگر دیا گیا ہے یا پھر ایک آکرتی دی ہوئی ہے اور اس کا ہمیں چھتر فل یا پھر ایریا کلکولیٹ کرنا ہے کوششن نمبر ٹوانٹی سکس چھبیس سبھی کو پول سیکشن میں آنسر کرنا ہے آپ کو ایک فگر یا پھر ایک آکرتی دی ہوئی ہے اس میں کچھ ماپ آپ کو دی ہوئی ہے اور آپ کو اس کا ایریا کلکولیٹ کرنا ہے سبھی بچے سول کریں گے سبھی بچے ٹرائے کریں گے سول کرنے کا سبھی بچے سول کریں گے ٹرائے کریں گے کوشش کر کے دیکھیں آپ اسے کس طرح سے توڑ سکتے ہیں شیپ کو آپ کس طرح سے توڑ سکتے ہیں جس سے کی آپ کو چھوٹی آکرتیوں کا چھتر فل یاد کرنے میں آسانی ہو جلدی سے سول کریں گے سبھی بچے سول کریں گے اچھا کوششن ہے یہ کوششن اچھا ہے تو اس لئے سبھی بچے ٹرائے کریں گے اس کوششن کو سول کرنے کا سبھی بچے سول کریں گے بہت بڑی ہے کافی بچوں کے انسر آ رہے ہیں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے کافی بچوں کے انسر آ رہے ہیں جلدی سے ایک منٹ اور ویٹ کرتے ہیں ایک منٹ اور ویٹ کر رہے ہیں جلدی سے آنسر کیجئے اگر کسی بچے نے آنسر نہیں کیا ہے تو 40 seconds 40 seconds اور ہیں آپ کے پاس بہت بڑی ہے 20 seconds 20 seconds 15 seconds 10 seconds 5 seconds 5 4 3 2 1 time's up تو چلیے اب اسے solve کرتے ہیں تو آپ کو اپنی سکرین پہ ایک آکرتی دکھ رہی ہوگی جو ہمیں کوششن میں دی گئی ہے ہمیں اس آکرتیہ شیف فگر کا ایریا پوچھا ہے تو دیکھیں اسے کیسے توڑ سکتے ہیں روکہ ہمیں یہ پنچ بوز دیا گیا ہے اس کا چھتفل تو ہمیں نہیں پتا تو چلیے اسے میں ٹرائنگل اور ریکٹینگل میں بریک کرتا ہوں میں نے اس طرح سے ایک لائن کھیچی ہے جو گرین کلر سے آپ کو دکھ رہی ہوگی تو اوپر والی جو اوپر والی جو میں ابھی گرین کلر سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ ہے ہو گیا میرا تربج وہ ہے ہو گیا ہے میرا تربج چلیے اس آکرتی کو کچھ نام بھی دے دیتا ہے جس سے کی آسان ہی ہوگی اسے مان لیجے میں a, b, c, d, e اور f یہ والا پوائنٹ ہے یہ والا پوائنٹ ہو گیا f اور g میرا ہو گیا یہ والا پوائنٹ یہ جو بیچ کا پوائنٹ ہے یہ ہو گیا میرا g تو میں نے اسے نام دے دیا میری سویدہ کے لیے تو دیکھیں جو گرین کلر سے ہائی لائٹ ہے وہ ہو گیا میرا ٹرائنگل اور نیچے جو بچا ہوا ہے وہ ہو گیا میرا ریکٹینگل تو دیکھیں اب مجھے اس پوری آکرتی کا چھترفل نکالنے کے لیے اس ٹرائنگل کا اور اس ریکٹینگل کا چھترفل نکالنا پڑے گا تو اس ٹرائنگل کا دیکھیں چھترفل کیا ہوتا تھا اسے مان لیجے میں آکرتی ایک اور آکرتی دو نام دے دیتا ہوں تو ٹوٹل ایریا ٹوٹل ایریا یا پھر کل چھترفل کیا ہوگا پہلی آکرتی کا چھترفل اسے میں لیکھ رہا ہوں area of آکرتی one area کنفیوز نہیں ہونا ہے یہ area کو ہی درسہ رہا ہے area پہلی آکرتی کا plus area دوسری آکرتی کا تو دیکھیں پہلی آکرتی کا چھترفل کیا ہوگا پہلی آکرتی کا area ہوگا ایک بٹا دو گناہ آدھار آدھار کیا ہے یہاں پہ ابی اس تربوز کا آدھار کیا ہوگا یہ پورا یہاں سے یہاں یہ ہوگا آپ کا ابی گناہ اوچھا ہے یا پھر height height کیا ہوگی آپ کی ag height ہوگی آپ کی یہ ہے a g تو آپ کی height ہوگی ہے a g دیکھیں اب اس a g کو میں کیسے calculate کروں مجھے a g تو نہیں دیا گیا ہے مجھے a g کا مان ہی نہیں پتا دیکھیں e b کا مان جو ہوگا e b کا جو مان ہوگا وے آپ کا ہوگا اس ڈی سی کے برابر یا پھر سی ڈی کے برابر سکس سینٹی میٹر تو آپ کا بی تو ہو جائے گا سکس سینٹی میٹر اور یہ جو بچا ہے a g a g کو میں کیسے نکال سکتا ہوں و Give us دیکھیں یہ ڈی سے 0 जबकि जो यहां तक दिया गया ह। 5 cm तो यह बचा हुवा कितना हो जाएगा, here हो जाएगा मेरा 8-5 बराबर 3 cm बराबर 3 cm तो मेरे ए जी कितना आ disp 3 cm, तो चलिए, अभ़म मान, इनमें मान पूट करते हैं, एक बटढ़ دو کی جگہ ایک بٹا دو بی ای کا مان آگیا میرا چھے اور اے جی کا میرا مان آگیا ہے تین سینٹی میٹر اے جی کا میرا مان آگیا تین سینٹی میٹر تو دیکھیں اس چھے کو اس دو سے میں کٹ ہوں تو یہ تین دونہ چھے تین بار جائے گا تو کتنا آگیا میرا تین گونا تین گونا ایک یہ آجائے گا میرا نو سینٹی میٹر اسکوائر تو دیکھیں پہلی اکراتی کا میرا چھتر فل کتنا آگیا نو سینٹی میٹر اسکوائر اب میں نکالتا ہوں دوسری اکرتی کا چھت فل دوسری اکرتی ہم نے اس آیت کو بولا تھا یا پھر اس ریکٹینگل کو بولا تھا تو دوسری اکرتی میری ہوگی اس آیت کا چھت فل اور آیت یا پھر ریکٹینگل کا جو ایریا ہوتا ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے لیندھ انٹو بریٹھ یا پھر لمبائی گنا چوڑائی تو دیکھیں یہاں لمبائی یا پھر لیندھ جو ہے وہ ہے سکھ سینٹی میٹر تو لیندھ ہو گئی سکھ سینٹی میٹر اور چوڑائی یا پھر ریٹھ جو ہوتی ہے وہ ہے ہماری پانس سینٹی میٹر یہ ہو گئی میری پانس سینٹی میٹر تو سکس انٹو فائیو ہو گیا ہے تھرٹی سینٹی میٹر اسکوائر تو دیکھیں پہلے اکرتی ہو گئی نو سینٹی میٹر اسکوائر دوسری ہو گئی میری تھرٹی سینٹی میٹر اسکوائر کی تو کل کیا ہوگا کل ہوگا ان دونوں کا یوگ جائے گا میرا 39 سینٹی میٹر اسکوائر کیونکہ پہلی کا ہے 9 اور دوسری کا ہے 30 تو ٹوٹل کیا ہو جائے گا 9 پلس 30 39 سینٹی میٹر اسکوائر مطلب option c میرا صحیح آنسر ہوگا option c میرا صحیح آنسر ہوگا سمجھ مایا یہ جس کسی بچے نے ہینڈ ریز کیا ہے سمجھ مایا یہ کیسے ہوا اچھا نہیں آیا ٹھیک ہے میں پھر فکر سے سمجھا دیتا ہوں یا اس میں آپ کو کیا کرنا تھا بہت بڑی اگر سمجھ میں آگیا تو بہت بڑی ادھروج میں ایک بار فکر سے ریوائش کرا دیتا ہوں کہ ہم نے اس میں کیا کیا دیکھئے سب سے پہلے تو ہمیں ایک پورا پنچبوش دیا گیا تھا ایک پورا پنچبوش یا پھر پینٹ گن دیا گیا تھا جو کہ ہمیں اس طرح سے دیا گیا تھا تو ہمیں اسے دو بھاغوں میں توڑنا تھا یا پھر دو پارٹس میں بریک کرنا تھا تو میں نے اسے کس طرح سے بریک کیا میں نے اسے اوپر ٹرائنگل میں بریک کیا جسے میں نے اکرتی 1 بولا اور نیچے اسے اکرتی 2 بولا پھر ہمیں اب پورے کا چھتفل نکالنے کے لیے دونوں اکرتیوں کا چھتفل نکالنا پڑے گا تو اکرتی 1 کا میں چھتفل کیسے نکال سکتا ہوں area کیسے نکال سکتا ہوں کیونکہ پہلی اکرتی ٹرائنگل ہے تو ٹرائنگل کا فارمولا ہوتا ہے 1 by 2 into base into height دیکھیں base اس کا یہ ہو گیا اگر میں اسے دوبارہ سے ABCD کا نام دوں A B یہ ہے C یہ ہے D یہ ہے F ہم نے اسے بولا تھا اور G ہم نے اسے بولا تھا تو دیکھیں base جو ہو گیا اس کے برابر 6 cm کیونکہ یہ بھی 6 ہے یہ اس کے بلکل سامنے کی بجا ہے تو یہ بھی میرا 6 cm ہوگی base میرا 6 cm آ گیا تھا height میری آ گئی تھی دیکھیں یہ پوری تو ہے دیکھیں اچھا اسے میں تھوڑا ادیج کر کے دکھا دیتا ہوں شاید آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا ہوگا دیکھیں پوری یہ پوری جو ہمیں height دی ہوئی ہے پوری جو ہمیں height دی ہوئی ہے وہے دی ہوئی ہے 8 cm یہاں سے اور یہاں تک کی جو پوری height ہے وہے مجھے دی ہوئی ہے 8 cm یہاں دی ہوئی ہے اور دیکھیں یہاں سے جو یہاں تک کی لمبائی مجھے دی ہوئی ہے وے دی ہوئی ہے 5 سینٹی میٹر یہاں دی ہوئی ہے تو پھر یہاں سے اور یہاں تک کے بیچ کی دوری کتنی بچے گی 8 مائنس 5 برابر 3 سینٹی میٹر اور وہی میری اس تربج کی اونچائی ہوگی تو میری ہائٹ آگئی 3 سینٹی میٹر اب بیس بھی مجھے پتا ہے 6 ہائٹ بھی مجھے پتا ہے 3 تو یہاں سے میں نے area of triangle گیات کر لیا پھر دوسرا میرے پاس آتا تھا rectangle دوسرا میرے پاس بچا ریکٹینگل اب ریکٹینگل کا تو آسان سا چھتفل ہوتا ہے لنبائی گنا چوڑائی لنبائی دیکھیں مجھے یہاں پہ دی ہوئی ہے 6 سینٹی میٹر لنبائی مجھے یہ دی ہوئی 6 سینٹی میٹر چوڑائی مجھے دی ہوئی ہے یہ 5 سینٹی میٹر تو میں نے سمپلی یہاں لنبائی گنا چوڑائی کر دیا چھتفل نکالنے کے لئے وے میرا گیا 30 سینٹی میٹر اسکوائر اور پھر میں نے آپس میں دونوں کو جوڑ دیا ٹرائنگل کا ایریا پلس ریکٹینگل کا ایریا کیونکہ مجھے ٹوٹل کے ایریا کیلکولیٹ کرنا تھا ٹوٹل اس پنچ بچ کا چھتفل گیاد کرنا تھا تو اس لئے میں نے دونوں کو جوڑ دیا بلکل تو آنسار ہو گیا تھرٹی نائن اوپشن سی چلیے اگر آپ کو یہ سمجھ میں آیا آپ جس بھی بچے کو سمجھ میں نہیں اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ کی آج کی کلاس ویسے یہیں تک تھی لیکن ابھی کوئی بچے چھوڑ کے نہیں جائے گا کیونکہ کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے وہ انفرمیشن کیا ہے ایک تو یہ ہے دیکھا گیا ہے کہ کافی بچے ہوم ورک اٹیمٹ نہیں کرتے ہیں کافی بچے ہوم ورک صورت نہیں کرتے ہیں ابھی آپ سبھی کو میری سکرین نہیں دکھ رہی ہوگی وہ ابھی تھوڑی دیر میں دکھ جائے گی تو سبھی بچوں کو ہوم ورک اٹیمٹ کرنا ہے اور وہیں کب اٹیمٹ کرنا ہے ابھی ترنت کلاس کے باد ہی ابھی جیسے ہی آپ کی کلاس آپ چھوڑ کے جاؤ گے تو آپ کو ترنت ہی اپنا ہوم ورک اٹیمٹ کرنا ہے اس کے دیکھے دو فائدے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کا ہوم ورک چھوٹا ہوا نہیں رہے گا یا پھر بچا ہوا پینڈنگ نہیں رہے گا دوسری چیز کیونکہ ابھی وہ سیم کنسپٹ آپ نے اپنی کلاس میں پڑا ہے ابھی ابھی تو وہ آپ کے آسانی سے کوشن سالو ہو جائیں گے اگر آپ دھیان سے دیکھو تو پچھلے جو ہوم ورک دیا گیا تھا آپ کو دیپک سر نے دیا ہوگا اس میں کیول اتنے ہی بچوں نے ہوم ورک اٹیمٹ کیا تھا جن کے نام دکھ رہے ہیں یہاں پہ جن کے نام ہم یہاں پہ دکھ رہے ہیں کیول اتنے ہی بچوں نے ہوم ورک اٹیمٹ کیا تھا تو سبھی کو دھیان رکھنا ہے بچوں کے نام ان کے ایس آرین کے ساتھ دکھ رہے ہوں گے تو دیکھیں سبھی کو دھیان رکھنا ہے کی ہوم ورک سبھی بچوں کا اٹیمٹ ہونا چاہیے اور ابھی آپ ترنت ہی ہوم ورک اٹیمٹ کرو گے کلاس سے جاتے ہی سبھی بچوں ترنت ہوم ورک سالو کریں گے یا پھر اٹیمٹ کریں گے ٹھیک ہے کلیر ہے یہ چیز میں آج کے ہوم ورک کی لنک آپ کو بھیج رہا ہوں آج کے ہوم ورک کی لنک میں آپ کو ابھی ابھی آپ کو آج کے لنک مل جائے گی اور یہ آپ کے گروپ میں بھی آ جائے گی کل کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کوشش کیجئے کہ آج ہی کریں اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ کام ہے بہت جروری کام ہے اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہو تو آپ ٹرائی کیجئے رات میں کر سکو لیکن اگر آپ کے پاس آج بلکل ہی ٹائم نہیں ہے یا کہیں بہار جانا ہے یا کچھ اور کام ہے تو آپ کل کر سکتے ہو ادروائز آپ کوشش کیجئے کہ آپ آج ہی کریں ترنت کلاس کے بعد ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ تھی کہ آپ کو ہوم ورک سبھی کو کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ایک اسپیشل کلاس ہونے جا رہی ہے آپ کی ایک اسپیشل کلاس ہوگی کس کے ساتھ دیپک سر کے ساتھ اور یہ ہے کب ہے بارہ فروری کو سٹرڈے یا پھر شنیوار کے دن یہ ہوگی آپ کی ساڑھے پانچ بجے ساڑھے پانچ یا ٹائم دکھنے ہی رہا ہوگا سائے صحیح سے یہ ہوگی آپ کی ساڑھے پانچ بجے شام کو اس میں کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کی شنیوار کے دن ہے بارہ فروری کو اس میں کیا ہوگا یہ آپ کی بھلائی کے لیے لگائی گئی ہے اس میں آپ دیپک سر سے جو ہم نورمالی کلاس لیتے ہیں اس میں تو دیکھیں ہم کنسپٹ کو ڈسکس کرتے ہیں آپ کو پڑھایا جاتا ہے لیکن اس میں آپ کو کچھ نورمالی باتیں کی جائیں گی آپ اپنے ڈاؤٹس دیپک سر سے پوچھ سکتے ہیں جو آپ نورمال ریگولر کلاس میں نہیں پوچھ پاتے ہیں تو کس کس طرح کے ڈاؤٹ ہو سکتے ہیں کہ سر ابھی ہماری پریشہ میں کم سمیں بچا ہے تو ہم کس طرح سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے جس سے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ مارکس آ سکیں اور ہمیں کیا کیا پڑھائی کرنی چاہیے کونسے ٹاپک کو ہم زیادہ مہتو دیں یا پھر زیادہ اچھے سے پڑھیں جو امپورٹنٹ ہیں یا پھر جو ہائی مارکس کے زیادہ نمبر کے آتے ہیں یا پھر کون کونسے ٹاپک کو ہم کم پڑھیں جو ان کا ویٹیج بہت کم ہے یا جو کم امپورٹنٹ ہے یا پھر کس طرح کے پرشن ہونے چاہیے سر کس طرح کے پرشن سول کریں کونسے پرشن مہتوپور ہے کئی بچے ہوتے ہیں کہ سر ہم سے چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہو جاتی ہیں کئی بار کوشن ہمیں آتا ہے لیکن کئی بار چھوٹی گلتی جیسے جوڑ گنا بھاگ میں کلتی ہو جاتی ہے تو سر ان سے کیسے بچے ہیں تو اس طرح کے آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں پرشن کو لے کے وہ سب ہی آپ دیپک سر کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہو تو اس میں کون کون بچے سلٹ ہوں گے اسپیشل کلاس میں کون کون سے بچے سلٹ ہوں گے تو آپ کی جو آنے والی تین کلاسج ہیں آپ کی جو آنے والی تین لائل کلاس ہیں انہوں میں آپ کو ریگولر رہنا ہوگا ریگولر کا مطلب ان تینوں کلاسوں کو آپ کو لینا ہوگا تو جو بھی بچے ان تینوں کلاس میں اٹینڈنس ان کی ہوگی تینوں کلاسج میں وہ پریجنٹ رہیں گے تو انہیں اسپیشل کلاس میں آنے کا موقع دیا جائے گا وہ بچے اسپیشل کلاس میں آ سکتے ہیں جو بچے اگلی تین کلاسج میں ریگولر رہیں گے ٹھیک ہے تو دو چیچے تو میں نے دو چیچے تھی ایک تو آپ کی ہومورک کو لے کے تھی پلائیوں کو لے کے اور ایک آپ کی اس اسپیشل کلاس کو لے کے تھی آپ اپنے کوئشن سے لکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ بچوں جس طرح سے لوکیشل نے آپ کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے یہاں پہ یہ اسپیشل لائیو کلاس کا اس کا مین مدہ یہی ہے کہ اس سمیں اگزام آنے والے ہیں اور اگزام کے سمیں بچوں آپ کے بہت زیادہ دماغ میں اس طرح کے سوال رہتے ہیں کئی بار آپ اس طرح کی باتوں کو لے کر کے تناو میں بھی آ جاتے ہیں اور سٹریس بھی آ جاتا ہے یا پھر پریشانی آپ کو ہونے لگتی ہے کہ بھئی پیپر آ رہے ہیں انہی طرح کی چیزوں کو میں کیسے سوال کروں یا پھر کس طرح سے ان چیزوں کا سامنا کروں تو یہ دیپک سر کے ساتھ جیسے جیسے لوکیشل نے آپ کو سمجھایا کہ چاروں پوائنٹس پہ ہم نے جو ہے ڈسکس کرنے کا نینے لیا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ان ڈیپتھ جا کر کے ان چاروں پوائنٹس پر اچھے سے آپ کے جتے بھی ڈاؤوٹسن کو کلیر کیا جائے تو آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنے بھی ان چاروں کے چاروں پوائنٹس سے ریلیٹڈ آپ جتنے بھی اپنے سوال تیار کر سکیں ٹھیک ہے کلاس میں جوئن کرنے سے پہلے آپ اپنی نوٹ بک میں اپنے طرف سے اچھ اچھے اپنے سوال لکھ کے ریڈی رکھئے جو ان چاروں پوائنٹس سے ریلیٹڈ ہوں اور جو دیا آپ کو دیپک سر بہت اچھے طریقے سے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں ایک اچھی گائیڈنس دے سکیں جس سے کہ جو آپ کے پیپر میں آنے والی پریشانیاں ہیں وہ کسی بہت زیادہ حد تک جو ہے پہلے سے ہی دور کی جا سکیں اور آپ کو اس کا زیادہ زیادہ پائدہ ہو اور پھر سے ایک چیز اور جیسے سر نے بتایا ہے کہ آپ کو وہ تینوں کلاسز اٹینٹ کرنا مینڈیٹری ہے اس کے بینا ان بچوں کو الاؤو نہیں کیا جائے گا جو ان بچوں